ہم تو گئیز یار پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے اس پیارے سے ڈرون کی انبوکسنگ کی تھی اور گئیز یار یہ جو ڈرون ہے یہ ڈی جی آئی کا سب سے سستہ ڈرون ہے اور گئیز یار آپ کو تو پتائیے کہ ڈرونز کی دنیا کے اندر ڈی جی آئی کے ڈرونز کو سب سے اچھا مانا جاتا ہے لیکن گئیز یار اس کے باوجود بھی اس کی جو قیمت ہے وہ ہے بارہ ہزار روپے جو کہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی زیادہ ہے تو گئیز یار اسی لیے آج میں آپ کے لیے لکھایا ہوں ایک بہت ہی کمال کی چیز جو کہ ہوا میں ار سکتی ہے اور اس کی جو قیمت ہے وہ ہے ماتر ہزار روپے جی ہاں تو گئیز یار یہ ہے وہ کمال کی چیز ایک پیارا سا ہیلیکوپٹر تو گئیز یار اس چیز کو میں نے آن لائن نہیں خریدا ہے کیون گئیز یار آن لائن یہ چیز آپ کو کافی مہنگی ملے گی میں نے اسے آف لائن ہی خریدا ہے اور جب میں نے دکاندار سے اسے خریدا تو میں نے اس کی جب ریٹ پوچھی تو اس نے مجھے بتائی دو ہزار روپے لہن گئیز یار وہ ہی اپنی انڈینز کی عادت تھوڑی سی بارگیننگ کی نگوشیٹ کیا تو یہ جو ہلیکوپٹر ہے یہ مجھے مل گیا ماتر ہزار روپے میں جو کہ سچ میں کافی بڑا ہے اور دیکھنے میں کافی اچھا دکھائی دے رہا ہے اگر اس کے فنکشنز کی بات کریں تو باکس پہ لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر کوئی ریڈیشن نہیں ہے اور یہ ایک آر سی ہلیکوپٹر ہے یعنی کی ریموٹ کنٹرول اور ساتھ ساتھ یہ ہے 3D فلائٹ اب یہ 3D فلائٹ کیا اور دیئے اور یہ ہے نائٹ فلائٹ یعنی کی اسے آپ رات کے اندر بھی اڑا سکتے ہیں ساتھ ساتھ یہ لیتھیم چارج اپ بیٹری اس کے ساتھ آتا ہے یعنی کی اسے چارج کر کے بار بار اڑایا جا سکتا ہے ساتھ ساتھ یہ جو ہلیکوپٹر ہے یہ 8 پلس کے لیے ہے یعنی کی آٹھ سال سے اوپر کے کوئی بھی لوگی سے اڑا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ باکس کے اوپر اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر ہمیں فنکشن ملتے ہیں فور ورڈ بیک ورڈ ایکسیلریٹڈ پروگریس ایکسیلریٹڈ پہ یہ کونسا فنکشن ہے ایسینڈ ڈیسینڈ اوپر نیچے ٹرن لیفت ٹرن رائٹ 360 دیگری روٹیشن اس طریقے سے یہ تو لکھے ہوئے ہیں باکس پہ اب ریال میں یہ کیسے اڑے گا یہ تو فلائٹ لینے پہ ہی پتا چلے گا تو اس کو کھول لیتے ہیں رائٹ رائٹ ڈیس تو یہ رہا ہمارا پیار آسا ہیلیکوپٹر اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ہمیں ریموٹ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے ریموٹ کو بھی اس طرف سے کھولنا پڑے گا اس لائل باکس کے اندر ہے اس ہیلیکوپٹر کا ریموٹ تو پہلے ریموٹ کو کھول لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ریموٹ کیسا ہے اس کا اور گھائی سب دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کا ریموٹ کنٹرول ہے وہ سچ میں کافی بڑا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے اندر دیکھنے رو مل جاتا ہے اس کا چارجر میں بھی جس سے ہم ہیلیکوپٹر کو چارج کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک پیچکس اور ایک چھوٹا سا پنکھا جو کی یہ والا ہے اگر یہ توڑ جائے تو اسے چینج کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے اس کے اندر انٹینہ جو کہ سچ میں کافی لمبا ہے دیکھو اور اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنے کو مل جاتی ہے گائیڈ دیکھو اس کے اندر ساری چیزیں ہیں کہ کہاں سے کیا ہے لیکن اس کے میں ضرورت نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ ای تنک یہ جو ریموٹ کنٹرول ہے اس کے اندر سیل لگتے ہیں اور جو ہیلیکوپٹر ہے وہ لیتھیم پاورڈ بیٹری والا ہے اسے کھولتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سیل لگے ہوئے ہیں یا پھر نہیں آرائٹ آرائٹ گائز تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کافی سارے سیل لگتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ چھ سیل یعنی کہ یہ ریموٹ کے اندر دیکھ بار سیل لگا دو اور پھر بھول جاؤ اسے کر دیتے ہیں اپس فٹ ریموٹ کے اوپر لگا دیتے ہیں اس انٹینے کو کچھ اس طریقے سے اور یہ تیار ہو گیا ہمارا ریموٹ اگر اس کے اندر کنٹرولز کی دیکھا جائے تو دو کنٹرولز ہیں ایک یہ میبی اپ ڈاؤن کا ہے اور یہ 360 ڈگری لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن ساتھ ساتھ اس کے اندر بٹنز بھی ہیں یعنی کہ آپ اسے بٹنز کی سائتہ سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اسے رکھتے ہیں اب سائیڈ میں اور دیکھتے ہیں اپنے ہیلیکاپٹر کو ڈائیٹ گائز تو ہیلیکاپٹر کی پیکنگ پیچھے کچھ اس طریقے سے کی گئی دیکھو اور گائز یہ رہا ہمارا ہیلیکاپٹر تو گائز یہ سچ میں تھوڑا سا بھاری ہے اور میں بھی اس کی جو بوڑی ہے وہ الیمینیم سے بنی ہوئے الیمینیم اور پلاسٹک سے اور اس کے نیچے لائٹس ہیں یہاں پر کچھ اس طریقے کی اور یہاں پر ہی ہے اس کا جس سے اس کو آن آف کر سکتے ہیں آن کرتے ہیں جادو کے ساتھ دکھائے دیرہ دیکھو اور جیسے ریل ہیلیکاپٹر کے اندر آگے فلیش لائٹ ہوتی ہے جب ہیلیکاپٹر کو سرچ آپریشنز کرنے ہوتے ہیں ریل والوں کو تو یہ لائٹ کام آتی ہے اور اس کے اندر بھی یہ لائٹ ہے اور انہی لائٹس کی وجہ سے می بھی اسے نائٹ کے اندر بھی اڑایا جا سکتا ہے آل رائٹ گائز اب کرتے ہیں ریموٹ کو آن میرے گردن مت کار دیو آل رائٹ گائز تو یہ چیز سچ میں کافی کمال کیا اسے ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنی تیش ہوا آتی ہے آل رائٹ آل رائٹ دیکھو ہوا کتنی تیش ہوا آتی ہے دیکھو اور سچ میں گائز اس کا جو پریشر ہے جو گرگ ہاتھ پر پڑھ رہا ہے کافی زیادہ ہے یہ ہو گیا سیف اس والے کنٹرول کو دیکھتے ہیں اس سے کیا آتا ہے اس سے بھی چل رہا ہے آل رائٹ تو یعنی کہ جب اڑے گا تب ہی یہ والا جو سوچ ہے وہ کام کرے گا آل رائٹ گائز ہزار روپے والا ہیلکاپٹر فلائٹ ٹیسٹ آپ کو اڑا سکتے ہو تو چلو لیں خلے میں چلتے ہو خلے میں سے اڑا کر دیکھتے ہیں کہ کتنا اوپر تک جاتا ہے سچ میں اس پر اوپر جو فنکشنز لکھے ہویا وہ صحیح میں کام کرتے ہیں یا فر نہیں باہر چلتے ہیں آل رائٹ جو چلو اب اس چیز کو باہر اڑاتے ہیں یہ جانے اور چرا آنے اسے جانے اور مرحبہ جارتے ہیں ارنا پہنگوں کے نفس کرسکے ہیں اگل آپ پہنگ سکتے ہیں لائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمی بہت میں ہے ہر چیز یہاں د 생겼ر کر رہا ہے ہماری ٹیم نے لگتا ہے کہ ہمارے ہلکوپٹر کو سروائیو کر لیا ہے ہماری ٹیم شہرا لیا ہے شام کروں گا مستوی کرم ہماری ٹیکسی ماتشتھ کو پھر کر پڑ تک ہماری ٹیکسی کے بعد ایسے بھائی ٹیکسی ہے ہمارے ٹیکسی ہے ایک بار وہ چلا کے دیکھتے ہیں اس کو ہاں 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 تو یہ بیتک بھی کام کر رہا ہے دیکھو ہاں ہزار روپے میں دیکھو ہینا مس چیز ہاں 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 اس سے زیادہ ٹورچر کون کر سکتا ہے ہاں 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 ہماری ایک چیزیں لیکن اتنی بری بھی نہیں ہے یہ پانی کے اندر گر گیا تھا ہم نے پانی کے اندر سے نکالا اس کے باوجود ہمارا ہی 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 پر فیکٹ ھیک ہی کام کر رہا ہے اچھے سے اڑ رہا ہے ساری چیزیں اچھے بس ایک ہی چیز کی کمی ہے کہ یہ لیفت رائٹ تھوڑا سا مشکل سے کنٹرول ہوتا ہے بھائی اس کا ریموٹ دیکھو